بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلس نائن امید ہے آپ سبہیڈیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 3 کی ریویو ایکسس آئی 3 کے کوئیسن نمبر 6 کے فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ریویو ایکسس آئی 3 کے کوئیسن نمبر 3,4 اور 5 کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی دیئے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ریویو ایکسس آئی 3 کے کوئیسن نمبر 6 کے فرسٹ پارٹ کیا رہیم چلتے ہیں ہمارا کوئیسن ہے سیمپلی فائدہ فالوینگ ہے تو یہاں پہ جو ویلیو دی ہوئی ہے اس کو ہم نے سیمپلی فائد کرنا ہے اس کے لیے کہ سب سے پہلے اس کو ہم لیٹ کر لیں گے اس ویلیو کو ایکس کے ایکول لیٹ ایکس اس ایکول ٹو اور اس کے بعد آگے اس ویلیو کو لکھیں گے اب یہاں پہ دیکھیں کیوب روٹ ہے تو کیوب روٹ کو اگر ہم ایکسپنینشل فارم میں لکھیں تو ہمارے پاس آجے گا 25.47 اور اس کے ہول کے اوپر 1 over 3 آ جائے گا اگر یہاں پہ کوئی بھی نمبر نہ ہو تو اس کا مدلہ 1 over 2 آتا ہے لیکن اگر یہاں پہ کوئی ویلیو آ جائے تو 1 divided by وہ ویلیو ہوگی جو کہ یہاں پہ مجود ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کی دونوں سائٹ پہ ہمیں لاغ لے لینا ہے تو ہم یہاں پہ سٹیٹمنٹ لکھیں گے taking log on both sides ہم دونوں سائٹ پہ لاغ لے لیں گے تو یہاں بھی ایکس سے پہلے آ جائے گا لاغ ایکس اور اس ویلیو سے پہلے بھی ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا لاغ اور نیکس آ جائے گا 25.47 اور اس کے ہول کے اوپر آ جائے گا 1 over 3 تو اب ہمیں یہاں پہ logarithm کا law apply کر لینا ہے ہمارے پاس آ جائے گا log x is equal to یہاں پہ exponential law apply ہو جائے گا تھرڈ لا ہے logarithm کا جس کے according کسی بھی ویلیو کے اوپر exponent ہو اور log کے ساتھ وہ value مجود ہو تو exponent فرسٹ پہ آ جاتا ہے 1 over 3 سٹارٹ میں آ جائے گا اور نیکس آ جائے گا log اور آگے یہ value 25.47 4.47 تو یوں log x ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا is equal to 1 over 3 بھی ویسے کا ویسے ہی اور یہاں پہ ہمیں اس value کا log find کر لینا ہے log find کرنے میں دو چیزیں required ہوتی ہیں characteristic اور منٹیسہ تو اس کا characteristic ہمارے پاس جو ہے وہ point ادھر ہے ادھر سے ادھر آئے گا ٹھیک ہے one number ادھر کو move ہوگا left side کو جائے گا characteristic positive آئے گا اور one digit ادھر کو move ہوگا اس لئے characteristic 1 آ گیا اب اس value کا ہم نے منٹیسہ find کرنا ہے means کے ہمیں منٹیسہ find کرنے کے لیے 2 5 4 7 ہے ٹھیک ہے تو منٹیسہ find کرنے کے لیے ہمیں 25 کو 4 میں اور پھر آگے 7 کے mean difference کے column میں دیکھنا ہے تو 2 5 4 7 کا ہم logarithm ہم کے table کیوں open کر لیا ہم نے اور 25 کو ہم 4 میں چیک کریں گے کیا ہے تو یوں یہ ہمارے پاس آگیا 25 ٹھیک ہے وہ 25 کو ہم نے چیک کرنا ہے 4 کے table میں 4 کے column میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 4 کا column ہے ٹھیک ہے تو 25 کی row میں آئیں گے اور اوپر سے 4 کے column میں آئیں گے 0 1 2 3 اور 4 تو یہ ہمارے پاس وہ 4 کا column ہے ٹھیک ہے 4 کے column میں اور 25 کی row میں ہمارے پاس یہاں پہ جو value آ رہی ہے وہ ہے 4048 اس کو zoom کر کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 25 کو یہ 0 1 2 3 4 اس طرح 25 کی row میں اور 4 کے column میں ہمارے پاس value آ رہی ہے 4048 پلس اس کو ہم نے 7 کے mean difference کے column میں دیکھنا ہے اسی کو 25 کو ہی ہم 7 کے mean difference کے column میں دیکھیں گے یہ ہمارے پاس 25 کی row اور یہ اوپر سے 7 کا mean difference کا column ٹھیک ہے تو 25 کی row میں آئیں گے اوپر سے ہم 7 کے column میں mean difference کے table میں جا کے دیکھیں گے کہ کیا number ہے تو اس طرح سے یہاں پہ value آ رہی ہے mean difference کے column میں 25 کو 7 کے column میں دیکھنے سے وہ ہمارے پاس equal آ رہی ہے 12 کے ٹھیک ہے ادھر سے 25 کے row میں آئے اوپر سے 7 کے column میں آئے تو number آ رہا ہے 12 تو which means کہ ہمیں 12 کو add کر لینا ہے plus کر لینا ہے 8 2 10 ہو جائیں گے ٹھیک ہے 10 کا یہ 0 یہاں پہ آ جائے 1 carry جلا جائے 4 اور 1 5 اور 1 add کریں گے تو 6 0 and 4 تو یوں ہمارا جو final mantisa ہے 2 5 4 7 کا وہ equal آگیا ہے 4060 کے 4060 اب 1.4060 اس کو اب ہم نے divide کرنا ہے 3 پہ ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم calculator کو open کر لیتے ہیں اور calculator کی مدد سے ہم 1.4060 کو divide کر لیں 3 پہ ٹھیک ہے تو یوں ہم نے calculator کو open کر لیا ہے اور اب ہم اس کو divide کریں 1.4060 divided by 3 تو اس طرح 1.4060 کو 3 پہ divide کرنے سے ہمارے پاس جو value آ رہی ہے 0.468 66 مسلسل آتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو it means کہ اسی کو point کے پاس 4 digits کو ہم consider کر لیں گے اب اس x کے ساتھ یہ جو log ہے اس کو remove کرنے کے لئے ہمیں دونوں sides پہ anti log لینا ہے تم یہاں پہ statement نکھ لیں گے taking anti log on both sides تو یوں ہم دونوں sides پہ anti log لے لیں گے ٹھیک ہے تو اس value سے پہلے بھی ہمارے پاس آجائے گا anti log اور اس کے ساتھ آجائے گا log x is equal to اس value سے پہلے بھی آجائے گا anti log اور اس کے آگے یہ ساری value آجائے گی 0.4686 0.466 تو یوں log جو ہے وہ anti log سے cut ہو جاتا ہے remaining ہمارے پاس آگیا x is equal to اور اس value کا ہم نے anti log find کرنا اس کو دوبارہ سے ہم یہاں پہ آگے والے page پہ لکھ لیتے ہیں anti log اور یہ value ہے 0.4686 تو اس value کو anti log find کرتے ہیں تو anti log ہم open کر لیں گے اور anti log ہم نے decimal value کا چیک کرنا ہے 0.4686 ہے تو 0.46 کو پہلے ہم نے 8 کے kolum میں دیکھنا ہے پھر اس کے بعد 6 کے kolum میں تو یوں ہم table off anti logarithm open کر لیا ٹھیک ہے اور 0.46 میں ہم 8 کے table میں دیکھیں گے تو یوں ہم یہ 0.46 پہ آگے anti logarithm کے table میں اور اس کو ہم نے 8 میں دیکھنا ہے 0.46 اور یہ ہمارے پاس جو second last table ہے وہ ہمارے پاس 8 کا kolum ہے ٹھیک ہے یہ 8 کا kolum second last والا تو 0.46 کی رو میں اور 8 کے kolum میں ہم نے یہ نمبر دیکھ ہے تو وہ ہمارے پاس آ رہا ہے 2938 پلس اس کے main difference کے kolum میں ہم نے 6 میں دیکھنا ہے 0.46 کو یہ ہمارے پاس 6 کا main difference کا kolum ہے ٹھیک ہے تو 0.46 کی رو میں جائیں گے ٹھیک ہے یہ 1 2 3 4 5 اور یہ 6 کا kolum ہے اور یہ پہ جو number ہے 0.46 کی رو میں ہمارے پاس وہ ہے 4 ٹھیک ہے تو اس میں 4 ایڈ کر دینے ہے 0.46 کو پہلے 8 میں دیکھا تو یہ value پھر آگے mean difference کے kolum میں 0.46 کی رو میں 6 کو دیکھا تو 4 ہے اب 2938 اس میں 4 ایڈ کر لیں گے 8 اور 4 12 2 آگیا 1 carry چلا گیا 3 اور 1 4 9 and 2 تو یوں ہمارے پاس جو final ہے اس کی انٹی لاک وہ آگیا 2942 2942 اب یہاں پہ دیکھیں character 6 0 ہے تو 0 کی کو دیکھتے ہوئے ہم نے decimal کو adjust کر دیا تو اس طرح سے اس سارے question میں ہم نے کیا کیا ہے اس value کو radical form سے exponential form میں لکھا پھر دونوں sides پہ log لیا پھر exponential لا apply کیا exponent start میں آگیا اس value کے ساتھ log آگیا اس value کا character stick one اور من آگیا x کے ساتھ log تھا اس کو remove کرنے کے لئے دونوں sides پہ anti log لیا anti log log سے cut ہو گیا remaining x رہ گیا پھر ہم نے value کا anti log find کیا اور anti log find کرنے کے بعد ہمارے پاس final answer آگیا 2.942 بسم اللہ الرحمن الرحیم second part کے انہم چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس value ہے اس کو let کر لینا x equal root میں ہے 5 تو ہم یہاں پہ 5 لکھا اور value ہے 342.2 تو اب ہم نے اس کی دونوں sides پہ log لے لینا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم اس value کو radical form سے exponential form میں لکھ لیتے ہیں تو یہ 5 ہے تو اس کو 1 over 5 لکھیں گے اگر یہاں پہ کوئی بھی number نہ ہو تو اس کا 1 over 2 ہوتا ہے اور اگر یہاں پہ value ہو تو 1 divided by وہ number ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ مجود ہو کوئی بھی value یہاں پہ مجود ہو تو 1 divided by کے ساتھ لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی دونوں سائٹ پہ log لے لیں گے یہاں پہ straight پہ لکھیں گے taking log on both sides ہم اس کی دونوں سائٹ پہ log لے لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں بھی x سے پہلے آجائے گا log پھر آجائے گا x اور اس ساری value سے پہلے بھی یہاں پہ آجائے گا log اور آگے آجائے گا 342.2 اور اس کے اوپر آگیا exponent 1 over 5 تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ log ہم کا third law اپلائے کرنا ہے جو کہ exponential law ہے اس کے اکورڈنگ یہ جو exponent ہے 1 over 5 یہ start میں آجائے گا 1 over 5 start میں آگیا اور next آگیا log اور آگے یہ value 342.2 اب ہمیں کیا کرنا یہ جو value ہے اس کا log find کر لینا ہے 1 over 5 ایسے کب ایسے ہی آگیا ٹھیک ہے اب اس value کا log لینا ہے تو log لینے کے لئے میں دو چیزیں require character stick اور mantisa ٹھیک ہے تو اس value کا character stick لینے کے لئے ہمیں decimal کو دیکھنا ہے تو decimal ادھر سے ادھر move ہوگا یعنی left side value ہے وہ ہے 34 22 ٹھیک ہے 34 22 34 22 اب ہمیں logarithm کے table میں 34 کو 2 کے table kolum میں دیکھنا ہے پھر آگے 2 کے main difference کے kolum میں تو table of logarithm پہ ہم آگے ہیں اور یہ ہمارے پاس 34 اور اس کو ہم نے 2 کے kolum میں دیکھنا ہے تو یہ 0 کا kolum ہے یہ 1 کا اور یہ 2 کا تو value ہے 5340 5340 پلس آگے main difference کے kolum میں 2 میں 34 کی row میں دیکھنا ہے 34 کی row میں اور اوپر سے 2 کے kolum میں دیکھا تو یہاں پہ نمبر ہے 3 تو 34 کو پہلے 2 کے kolum میں دیکھنا ہے اور 34 کی row میں 2 کے main difference کے kolum میں دیکھا تو آگیا 3 اب ان دون value اس کو add کر لیتے ہیں 5340 plus 3 تو 0 plus 3 3 4 3 5 تو یوں ہمارے پاس جو final form میں اس کا منٹی سا ہے وہ equal آگیا 5 3 4 3 2 5 3 4 3 اب اس value کو ہم 5 پہ divide کرنا یہ value 5 پہ divide ہو رہی ہے تو اس value کو 5 پہ divide کر لیں گے calculator کی مدد سے ٹھیک ہے تو یوں ہم calculator کی مدد سے اس کو divide کرتے ہیں 2.5343 divided by 5 تو یوں ہمارے پاس کیا value آ رہی ہے 0.506 اور آگے دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ 5 digits ہیں total تو ہم 5 سے greater number ہے تو یہ اس کو round off کر دیں گے کیونکہ point کے بعد ہم نے 4 digits لینے ہے تو 3 digits یہاں تک ہو گئے 506 تک اور یہ جو 8 ہے اس 6 کی وجہ سے اس 8 پہ 1 پلس ہو جائے گا تو یہاں پہ 9 آ جائے گا means کہ ہم اس کو round off کی یوں ہمارے پاس left hand side میں بھی log سے پہلے آجائے گا log x سے پہلے anti log اور ساتھ میں آگیا log x اور اس value سے پہلے بھی ہم لکھیں گے anti log اور آگے value ہے 0.5069 log anti log سے cut ہو گیا x is equal to اب اس value کا 0.50 کو ہم 6 میں پھر آگے 9 کے main difference کے column میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم anti log find کریں 0.5069 ہے value تو 0.50 کو ہم نے 6 کے column میں چیک کرنا ہے تو یوں ہم table of anti logarithm پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو 0.50 پہ جائیں گے تو table of anti logarithm پہ ہم آگے 206 پلس اس کے بعد ہم نے 9 کے main difference کے column میں اسی کو 0.50 کو 9 کے main reference کے column میں دیکھا تو یہاں پہ نمبر آرہا ہے 7 ٹھیک ہے تو یہاں اس میں ہم نے add کر دینے ہے 7 اب ان دونوں value اس کو پلس کر لیں پہلے ہم نے 0.50 کو 6 میں دیکھا تو یہ value پھر 0.50 کے row میں 9 کے main reference کے column میں دیکھا تو 7 آگیا ان دونوں کو پلس کر لیں 3 2 0 6 7 تو 6 اور 7 ہمارے پاس 13 ہو جائیں گے ٹھیک ہے 13 کا 3 یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے اور 1 جو ہے وہ کہہ چلا گیا تو 1 0 1 2 & 3 3 اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو کریکٹر سٹیک ہے وہ ہے 0 تو 0 کو دیکھتے ہوئے ہم نے decimal کو adjust کرنا ہے اور 0 کی place یہ ہے 3 اور 2 کے between میں تو لگ فائنڈ ہو گیا تو اس کو 5 پہ ڈیوائیڈ کیا یہ آنسر اس پہلے کو anti لگ لیا تو ہمارے پاس final آنسر آگیا 3 point two one three ہمارے ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ